بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حال کے اندر بیٹھے ہوئے تشریف فرمان ان کے بھی نام مجھے سب دوستوں کے آتے تائم لنگ جائے گا میں ٹاپک پہ بات کروں گا مانگر صاحب چونکہ میرے کلاس فیلو بھی رہے اور لاو میں ہم اکٹھے رہے تو انہوں نے جنرلزم کو بعد میں چوز کر لیا اور میں مقالب میں چلا لیا مانگر صاحب میں آپ کے نام ایک چھوٹا سا شیر از کرتا ہوں کہ امریکن سازشے جو آپ نے گتاب لکھی ہے میں نے اس کا جو پہلا دی باشا ہے میں نے وہ پڑھا کاسٹروں سے لے کے عبران خان تک جو آپ نے تفصیل سے اس پہ لکھا اس پہ بھی بات کروں گا لیکن آپ کی جنرلزم کو سلام پیش کرتے ہوئے چونکہ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص ہم پچھتر سال سے یہ سنتی آرے کہ یہ قوم آزاد ہے یہ کوئی آزاد نہیں ہے یہ آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جگڑی ہوئی ہے یہ آج بھی غلامی کے دور سے گزر رہی ہے اگر میں میڈیا کو دیکھوں میری بات کو مائنڈ نہیں کرنا میں ہمیشہ سچی باتیں کرتا ہوں اور میں اس کے ریزرڈ اس کے گن سیکوینسز بھی میں نے گھوکتے ہیں وگلہ تحرین میں دو سال میں جب سیتیڈا تو ہم نے افعیارے بھی برداشت کی اس ملک کی آزادی کے لیے اس ملک کے اندر رول آف لا کے لیے ہم نے جلیں ہم نے افعیارے بھی برداشت کی ہیں لیکن کوئی رول آف لا اس ملک میں آج بھی نہیں آئے یہ بکواہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یا ملکہ در ازاد ادلیہ کوئی ازاد ادلیہ نہیں ہے یہاں پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابت ازاد ہے کوئی ازاد نہیں ہے آج وہاں پہ آپ کے میڈیا ہوسن میں بیٹھا پہ ایک چیل کو لگاؤ تو پتہ چلتا ہے یہ نون کا سپورٹر ہے یہ پی ٹی ایل کا سپورٹر ہے یہ جمعیت ارماء اسلام کا سپورٹر ہے جب تک یہ غلامی یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی نہ یہ ملک ازاد ہو سکتا ہے نہ یہ قوم ازاد ہو سکتی ہے آج میں وہ غلام برادری کے اندر بھی بیٹھا ہوں اگر میں بات کروں تو وہاں میں بھی ٹاونٹیزم ہے آج میں جنرلزم میں دیکھوں تو یہاں میں بھی ٹاونٹیزم ہے میں ادلیہ میں بھی دیکھوں تو کوئی ادلیہ آزاد نہیں ہے سچی باتیں کرنا سیکھو اگر دریان کی موجوں کے ساتھ تکراؤں کے تو پتہ چلے گا کہ آپ انسان ہو آپ لاشی ہو اگر بہاؤں کے ساتھ آپ بہت جاتے تو آپ انچان نہیں ہو ہمیں اس ملک کے اندر ازادی چاہیے اگر ان ساشوں کا مقاملہ کرنا ہے تو ہمیں اپنی قوم کو ایڈوکیت کرنا ہے اس قوم کو آپ نے دلیہ بنانا ہے پوچھنیوں کی قوم کو قوم ہوا کرتے ہیں تو ان کو مٹی میں بھیچ دو ہمیں دلیہ ملک چاہیے ہمیں دلیہ لینے چاہیے جہاں سے چاپ لوسیا خوشان دی اس سے نکلا پائے سچی باتیں کرنا سیکھو میں مانگت آپ کے نام یہ شیئر آز کرتے ہوئے کہ آپ نے ایک اتنی بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ آپ نے آج تک امریکہ نے عمران خان تک آپ نے لکھا ہے جو ساشے کی آپ نے تمام کا عیاطہ کی ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کی جورت کو سلام پیش کرتا ہوں بہت کم رہو ہیں جو سچی بات کہتے ہیں سب تنخاندار ہیں وظیفہ لکے ہوئے کسی صحافی سے بات کرو آپ لوگ اس کے خلاف یار یہ خبر آئیے لگاؤ کہتا ہے اے خبر نہیں لائی میری اتھے لگی ہوئی ہے جب اس کی سماعی تک لکھے تو یہ ملک ازاد ہوگا یہ کون ازاد ہوگی مانگت صاحب کے نام شہر آج کرتا ہوں ہمی کو جورتِ اظہار کا سلیکہ ہے یہ مانگت کی کتاب اور اس کے کردار کے حالے سے ہمی کو جورتِ اظہار کا سلیکہ ہے صداقہ قہد پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے یہ مانگت ہی کو لے گا یہ مانگت کا حوصلہ ہے یہ مانگت کی حمت ہے یہ اس کی جورت کو سلام پیش کرتا کہ اس نے بابانگے دو ہوں یہ کتاب لکھے یہ ایک مثال قائم کی ہے میں آپ سے ارس کرتا ہوں آپ یو ایلوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ یہ تمام مبالعے کے حقوق کا ہومنرائٹس کا وہ چیمپئن ہے وہ محافظ ہے بلکل غلط ہے یو ایلوں بھی ایک زیلی ریاست ہے امریکا کی امریکن ریڈیوین تھے آج وہ کہاں ہے یہ امریکہ کی یہ جو امریکہ ہے یہ برطانیہ کی ایک زیلی ریاست ہوا کرتی تھی آج وہ دنیا پہ بادشاہ بنا ہوا ہے بڑا محظم بنا ہوا ہے کوئی محظم نہیں ہے امریکہ آج وہ دنیا کے اندر وہ اسلے کا تاجر ہے وہ آج ملک کو دوسرے ملک سے لڑا گیا اپنا اسلہ بیچتا ہے اور دوسری سائٹ پہ وہ یہ کوز کرتا ہے کہ میں بڑا ہومنرائٹس ٹیمپئن یہ بلکل غلط ہے انہوں نے امریکہ نے ہر شخص کو اسمار کیا ہر ہوپران جس کے ساتھ انہوں نے دوستی کی جو اس کا وفادار تھا میں نے مانگڑ کی کتاب کے اندر پڑا کہ ایسے لوگوں پہ بھی انہوں نے رجیم چیت کی اور بعد میں قتل کروایا جو یہ یقین دلاتے رہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں لیکن وہ کسی کا دوست نہیں تھا آج اس ملک کے اندر اگر آپ نے دیکھنا ہے میں نے ایک چیم جسٹس انہوں نے ایک غلط آرڈر کیا میں نے اس پہ بھی بات کی میں نے تقریر کی لیکن اس کا خامیازہ مجھے کسی اور تقریر کے حوالے سے میرا لیسنس سسپینٹ کر دیا دیا ہزاروں مردمہ ہمارے لیسنس سسپینٹ ہو لیکن ہم حق اور سسنس کی بات ہر چاہر امران کے سامنے چاہے وہ جنگ ہو چاہے وہ حمران ہو چاہے وہ کوئی صاحبی ہو ہمیں کرنی ہے یہ جرت پیدا کرنی ہے مجھے اپنی قوم کے بچوں کے اندر یہ جرت پیدا کرنی ہے تب ہم کور بن سکتے پہلے قوم بنے پھر ساسوں کا مقاملہ کریں پھر آپ ازار کو ان کا دعویٰ کریں آگر پیچھیں مانگڑ صاحب کے دعا مانگڑ سلام پیچھ کرتا خدا کی قسم ایک دلیر شخص ہو آپ جیسا پاہمت شخص میں نے سچی بات ہے کہ آپ نے بھائی ایک دو کانمی خبر کوئی نہیں لگاتا آپ نے کتاب لے دیئے یا آپ انسان ہو یا میں کہتا ہوں آپ کے اندر دل ایک وہ ہماری مجھے کہتا ہے کہ مجد اترک لے جا تیرا مانگڑ جو آپ نے یہ کتاب لی کی میں آپ کو سلام پیچھ کرتا ہوں آخری شیر کہے کہ جو کہ ہمارا الیکشن میں نے جانا ہے میں معافی جاؤں گا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا نازم ہے بہت